اسلام علیکم دوستو میں اوزاہد نواز اور آپ یوٹیو پر میرا چینل دیکھ رہے ہو زیڈ اس ٹریڈرس تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اپنا کارٹ پورچ بنا رہے ہو نئے گھر کی تعمیر کر رہے ہو تو وہ روڈ سے کتنا انچو ہونا چاہیے جو آپ کا ریمپ رہت ہے وہ روڈ سے کتنا انچو تاکہ آپ کا جو گاڑی ہے وہ ایزلی گراج میں پارک ہو جائے تو اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمیٹس میں مجھے بتائیے گا کہ میری ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے سیٹی سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جہاں آپ نے اپنا گھر بنانا ہے سب سے پہلے آپ اپنی گلی کا وزٹ کریں آپ کی گلی کا سائز کیا ہے اگر آپ کی گلی کا جو روڈ ہے وہ سائز زیادہ ہے یعنی کہ بیس فٹ ہے تیس فٹ ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے اور اگر آپ کی گلی کا سائز تنگ ہے آٹھ فٹ ہے دس فٹ ہے کوئی سیٹیوں میں میں نے دیکھا ہے کہ گلی کا سائز بہت ہی تنگ رہتا ہے تو اس میں اگر آپ اپنا گراج روڈ سے دو فٹ یا ڈیڑھ فٹ انچا کر دو گے تو پھر آپ کی گاڑی اندر پارک نہیں ہو سکے گی تو سب سے پہلے آپ نے اپنی گلی کا وزٹ کرنا ہے دوسرا نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں آپ نے گھر بنانا ہے کوشش کریں کہ وہاں پر جو نکاسی کا نظام ہو وہ اچھے سے ہو جو بارش کا پانی رہتا ہے یا ویسے سیوریج کا پانی رہتا ہے ان کا نظام تھوڑا اچھا رہے اگر وہ اچھا رہے گا تو پھر آپ کو جو گراج ہے وہ روڈ سے چھیں انچ بھی اگر انچا ہو جائے تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں رہے گا باہر کا پانی اندر نہیں جائے گا یہ چیزیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے ایک تو آپ نے اپنی گلی کا وزٹ کرنا ہے گلی چوڑی کتنی ہے دوسرا پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے جدر آپ نے گھر بنانا ہے جگہ لینی ہے کہ وہاں پر کوئی پانی کا نظام تو نہیں ہے بارش میں پانی تو نہیں کھڑا ہوتا یا جو جیسے سلاب آ جاتا ہے ہمارا اکثر سیٹیوں میں یعنی ہم یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بارش کا پانی وہ بلکل سلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے اگر ایسی صورت رہے گی پھر مجبوراً آپ کو اپنا گھراج جو ہے وہ روڈ سے انچا کرنا پڑے گا یہ چیزیں دیکھنے کے بعد اگر آپ کو تسلی ہو جائے آپ کی جو گلی ہے اس میں پانی بارش کا کھڑا نہیں ہوتا تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے جیسے جیسے بارش رکھتی ہے تو نکل جاتا ہے تو پھر دوستو جو بہترین جو سائز ہے روڈ سے انچا وہ ہے آٹھ انچ جو آپ کا روڈ سے انچا گھراج ہے آٹھ انچ آپ انچا رکھئے اس میں یہ ہے کہ آپ کو آگے جو ریمپ ہے وہ زیادہ لمبا نہیں کرنا پڑے گا اگر گلی کھلی ہے تو پھر دوستو آپ ایک فٹ بھی اگر انچا رکھ لو گراج تو کوئی ایشو نہیں رہے گا کیونکہ آپ کا ریمپ جیسے آپ گراج انچا کرو گے آپ کا ریمپ لمبا ہو جائے گا تو اگر گلی کھلی ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں رہتا اگر گلی تنگ ہے تو پھر لازم ہے کہ آپ کے سامنے والے گھر نے بھی گراج بنانا ہے تو اگر وہ بھی گھر بنا دیں آپ بھی بنا دو ایک تو گلی تنگ ہو جائے گی ہر گزرنے والا جو ہے وہ چلفہ سے یاد نہیں کرتا کیونکہ راستہ جو ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ دیکھو اگر پانی آپ کی گلی میں کھڑا نہیں ہوتا تو آپ جو گراج کی ہائٹ ہے روڈ سے وہ آٹھ انچ سب سے بیسٹ ہے آپ کی کوئی بھی گاڑی رہے چھوٹا سا بھی آگے ریم پر رہے گا تو آپ کی گاڑی انشاءاللہ ایزلی گراج میں پارک ہو جائے گی تو اگر یہ تو تھی پہلی صورت اگر آپ نے جدھر گھر لیا ہے وہ نئی عبادی ہے ادھر کا جو فرانٹ آپ کے سامنے روڈ ہے وہ کل کو نیا بنے گا انچہ ہو جائے گا تو پھر دوستو آپ جو اپنا گراج سائز ہے وہ بے شک دو فٹ انچہ رکھ لیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں دو فٹ سے اگر آپ زیادہ انچہ رکھو گے تو کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ گراج روڈ سے تین فٹ انچہ کر دیتا ہے تو پھر دوستو ان کی گاڑی اندر ایزلی پارک نہیں ہو سکتی وہ پھر رکشہ ہی کھڑا کر سکتے ہیں کیونکہ گاڑی اتنے انچے ہائٹ میں آگے جا تو جو ریمپ رہتا ہے وہ زیادہ لمبا ہو تو زیادہ لمبا ہم کیسے رکھ سکتے ہیں باہر روڈ ہے روڈ پہ تو پھر ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں اگر نئی عبادی میں آپ نے گھر بنایا ہے تو آپ ویٹ کریں اپنا جو گراج والا ایریہ ہے وہ تھوڑا بے شک ٹاف ٹائل لگا کے چھوڑ دیں جب تک مین روڈ نہیں بنتا تو اگر آپ کے سامنے روڈ بن گئے تو سب سے بیسٹ ہے آٹھ انچ یا ایک فٹ یہ بہت ہی بیسٹ ہے گراج روڈ سے ہائٹ میں اس میں ایزلی آپ کی کوئی بھی گاڑی رہے گی انشاءاللہ آپ ایزی پارک کرو گے نیچے سے آپ کی گاڑی ریمپ کے ساتھ نہیں لگے گی کوئی پرشانی نہیں رہے گی آپ خود پارک کرو گاڑی آپ کی فیملی پارک کرے اگر اتنی ہائٹ میں رہے گا تو ایزلی کوئی لیڈیز بھی ہے وہ بھی گاڑی جو ہے گراج میں آسانی سے پارک کر لیں گے تو اگر آپ کی نئی عبادی میں گھر ہے تو پھر دوستو آپ دیڑھ فٹ تک انچا رکھ سکتے ہو دیڑھ فٹ سے انچا اگر زیادہ رکھو گے تو آپ ٹمپریری رکھو ٹاف ٹائل لگا کے جیسے ہی روڈ آپ کا سامنے والا پکا بن جائے تو بس فورا آپ اپنی جو ریمپ کی ہائٹ ہے اس کو کم کر کے ایک فٹ کے اندر اندر کر لیں تو جو اس کے بعد میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے گیراج سائز کتنا رکھتا ہے میں آر ایڈی اس ویڈیو اس پہ ایک ویڈیو مکمل تفصیل سے بتا چکا ہوں پاکستان میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں چھوٹیاں ان کا سائز کتنے فٹ کی کار رہتی ہے اور چوڑی کتنی رہتی ہے تو میں آر ایڈی اس پہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میں انڈ سکرین پر بھی لگا دوں گا اس ویڈیو میں میں پھر بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس چھوٹی گار ہے تو دوستو آپ کا جو گیراج سائز ہے لمبائی میں وہ کم از کم بارہ سے تیرہ فٹ لازمی ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس بڑی کار ہے تو پھر انیس فٹ لازمی ہونا چاہیے چھوڑائی آپ کی گھر پر ڈیپینڈ کرتی ہے ویسے سیٹی میں نارمل جو ہے وہ گیٹ تیرہ فٹ چھوڑا ہوتا ہی ہوتا ہے بارہ تیرہ فٹ چھوڑا رہتا ہے لیکن ہائٹ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں مستری لوگ جائیں وہ بھی نہیں بتاتے تو جب مکان بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو پرشانی ہوتی ہے کہ ہماری کار بڑی ہے یہ گیراج میں پارک نہیں ہو رہی تو اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے تو انیس فٹ لازمی لمبائی میں رکھیں چھوڑائی بارہ تیرہ فٹ جتنی آپ کی جگہ ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی گھر گاڑی چھوٹی ہے گورے ہے مہران ہے اس کے بعد کیری ڈب ہے تو دوستو پھر آپ بارہ سے تیرہ فٹ بھی اپنی جو گیراج ہے کار پورٹ اس کی سائز لمبائی میں رکھ سکتے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر دوستو اچھی لگے تو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے